سوال یہ آیا ہے کہ کپور کھانا اسلام میں کیسا ہے اس کی کیا شریح حیثیت ہے حرام ہے حلال ہے کیا ہے شریعت نے ایسی چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے کہ اس کی وابستگی کسی گندگی کے ساتھ ہو اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث شریف میں قرآن مجید میں اس کی ممنعات نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کپوروں کے بارے میں تو کوئی حکم ہی نہیں ہے قرآن مجید اور حدیث شریف میں ایک حکم بیان کر دیا جاتا ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ایسی چیز جس کی وابستگی گندگی کے ساتھ ہو اسے کھانا اسلام میں درست نہیں جس طرح کپوروں کی میں نے بات کری کیونکہ اس کے اندر پشاب اور دوسری عطبات پائی جاتی ہیں ایسی جو گندگی اور نفاک ہوتی ہیں تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ ایسی چیز نہ کھائی جائے جو آپ کے ایمان کو کم کرے موسیقی